بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم داری ارقم سکول منگوری کیمپس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب طلب و طالبات خیر و حافیت سے ہوں گے دیس ٹرنس آج ہم پڑھیں گے میٹس کا اگلا یونٹ دیس ٹرنس آج ہم پڑھیں گے کلاس سیونت میٹس چپٹر نمبر ون یونٹ نمبر ون پوائنٹ 3 پوائنٹ 3 ٹاپک اس ٹائپس آف سٹ دیس ٹرنس آپ سب کو بتا ہے کہ پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم ٹائپس آف سٹ یونٹ کو سٹارٹ کر چکے ہیں جس میں ہم نے ابھی تک ایمٹی سٹ کو اور اس کے علاوہ فائنائٹ اور ان فائنائٹ سٹ کو دیفائن کیا ہوا ہے آج ہم دیفائن کریں گے کہ دیس جوائنٹ سٹ کیا ہوتا ہے یہ کس طرح بنتا ہے اس کے پروپرٹیز کیا ہوتے ہیں سو لیٹس گو فور دا دیس جوائنٹ سٹ دیس ساتھ ہم بات کریں گے دیس جوائنٹ سیٹس اور دیکھتے ہیں کہ دیس جوائنٹ سیٹس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرس کہنے جی ہمارے پاس دو سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے ایک کا نام ہے جی آئیشہ ٹھیک ہے اور ایک کا نام ہے مریم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سٹوڈنٹس کے پاس جو ہیں کچھ چیزیں ہیں آئیشہ کے پاس جو ہیں وہ پینز ہیں مختلف کلرز کے جیسے ریڈ کلر کا ہے اس کے بعد پھر وائیڈ کلر کا پین ہے ان کے پاس اسی طرح ان کے پاس جو ہے وہ گرین کلر کا پین ہے اور اسی طرح ان کے پاس جو ہے وہ ریڈ بلکہ یلو کلر کا پین لے لیں ان کے پاس چار مختلف قسم کے پین ہے اب اسی طرح ہمارے پاس جو مریم ہے ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہیں let's suppose ہم کہہ رہے تھے ان کے پاس مختلف قسم کے چھوٹے بالز ہیں جو کہ ہمارے پاس کس کلرز میں ہیں وائٹ کلرز میں بالز ان کے پاس جو ہیں کس کلرز میں جی وائٹ کلرز میں تو ہم یہاں پر بسیکلی دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں ریزلٹ جو ہمارے یہ ہے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عائشہ کے پاس جو چیزیں ہیں بسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پینز ہیں اور ان کے پاس کیا ہیں بالز ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عائشہ کے پاس جو چیزیں ہیں اور جو مریم کے پاس چیزیں ہیں ان دونوں کے درمیان جو ہے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کون سی چیزیں جو آپس میں مشترک ہیں کون سی چیزیں آپس میں جو ہیں مشترک ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو اس چیز کو ہم فائنڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ان کے پاس تو پیند ہیں اور ان کے پاس جسٹ بالز ہیں ٹھیک ہے تو پتہ چلا جائے کہ ان کے پاس تو کوئی چیز بھی آپس میں مشترک نہیں ہے کیونکہ مریم کے پاس تمام کے تمام بالز ہیں اور آئیشہ کے پاس جو تمام کے تمام جہاں وہ پینز ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا میں یہاں پہ لکھتوں گا ایمپٹی سیٹ کا سمبل ڈال دوں ٹھیک ہے یعنی خالی سیٹ تو پتہ چلا جی کہ آئیشہ کے درمیان ٹھیک ہے آئیشہ کے درمیان اور اس انٹرسیکشنیں گلی جائیں بسیکلی ہم انٹرسیکشن سے مراہد کی جو کومنیلٹیز تھیں ٹھیک ہے اور مریم کے درمیان ٹھیک ہے مریم کے درمیان جو انٹرسیکشن تھی اس کا جو ریزلٹ ہمارے پاس آیا وہ کیا آیا خالی سیٹ ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہم یہ بات کر سکتے ہیں لہے خالی سیٹ اس لیے آ رہا ہے کہ ان کے پاس ٹوٹلی مختلف چیزیں آئیشہ کے پاس ٹوٹلی الگ چیزیں ہیں مریم کے پاس ٹوٹلی الگ ہیں یا ادر سنس پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں جو کہ اگر ہم ان کو ایک سیٹ کا نام دے دیں آئیشہ کے پین ایک سیٹ اے ہے اور مریم کے پاس جو چیزیں ہیں بالز ہیں وہ سیٹ بی ہیں تو یہ ٹوٹلی ایک درستے سے الگ جو ہیں وہ سیٹ سیٹ ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے بات کریں کہ پھر ڈسٹوائنٹ سیٹس بیسیکلی وہ سیٹس ہوتے ہیں کہ جب لیٹسے سیٹ اے ایک ایسا سیٹ ہو کہ جس کے اندر جو الیمنٹ ہے وان ٹو تھری فور وہ سیٹ بی ایک ایسا الیمنٹ ہے جس کے اندر الیمنٹ ہے فائیو سکس سیون ایٹ ٹھیک ہے تو ان کے درمیان جب ہم انٹرسیکشن کریں تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے ہمیشہ ایمپڈی سیٹ ٹھیک ہے ہمیشہ کیا آئے ہمیشہ ایمپڈی سیٹ یا ادھر سیٹس پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جب دو سیٹس اس طرح سے اپس میں ہو کہ ان کے درمیان ایک بھی ایلیمنٹ ایک بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ کومن نہ ہو ایک بھی ایلیمنٹ مشترک نہ ہو وہ بیسیکلی کہلاتے ہیں ڈس جائنٹ سیٹس ٹھیک ہے لہٰذا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو سیٹ جو ایون نمبر کا سیٹ ہے ٹھیک ہے ایون نمبر کا جو سیٹ ہے جس کو ہم ای سے ریپریزن کرتے ہیں اور جو اور نمبر کا سیٹ ہے جس کو ہم او سے ریپریزن کرتے ہیں ان دونوں کی اگر انٹرسیکشن لی جائے تو ہمیشہ ہمارے پاس کیا آئے گی ہمارے پاس کیا آئے گی ایمپڈی سیٹ اسی طرح اگر آپ ریشنل نمبر کی جس کو ہم کیو سے ظاہر کرتے ہیں اور انٹرسیکشن نمبر جس کو ہم کیو پرائم سے ظاہر کرتے ہیں اگر ان کی انٹرسیکشن لی جائے تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا انڈیفینڈ لہٰذا یہ پتہ جالا جی کہ سیٹ اف ایون نمبر اور سیٹ اف آر نمبر آپس میں کیا ہیں ٹوٹلی آور جو ہے ڈس جائنٹ سیٹس ہیں اسی طرح ریشنل اور ایر ریشنل نمبر آپس میں کیا ہے ٹوٹلی ڈس جائنٹ سیٹس ہیں یعنی ان کا ایک بھی ایلیمنٹ جو ہے آپس میں کومن نہیں ہے آپس میں جو ہے وہ مشترک نہیں ہے اس لیے ہم ان کو کیا بولتے ہیں جی ڈس جائنٹ سیٹس لہذا یہ بات پروف ہوگی کہ جب کوئی سے بھی دو سیٹس یا تین سیٹس جن کے آپس میں کوئی ایک ایلیمنٹ بھی کومن نہ ہو اور انٹرسیکشن لینے پہ ڈس جائنٹ سیٹس اچھا تو سٹوڈنٹس اب آتے ہیں اسائیمنٹ کی طرف یعنی آپ کی ہومور کی طرف کیا آپ کو کرنا کیا ہے ڈس جائنٹس اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے ڈس جائنٹ سیٹ کو سٹڈی کیا جو کہ اس سیٹ کے قسم ہے انڈر دا یونٹ آف ٹائپس آف سیٹ تو ابھی آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو تین ڈس جائنٹ سیٹ بنانے ہیں اس ویڈیو کی گارنس میں اس ویڈیو کی رشنی میں اور پھر اس کو میرے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ اس ویڈیو لیکچر میں اس ٹاپک کو کس حد تک انڈرسٹوٹ کر چکے ہیں سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان اگزیمپلز کے علاوہ اپنے ایکسرسائزز پر بھی ایٹمٹ کریں گے سو بیشو بیسٹ آف لکھ تینکیو ویری مچ اللہ حافظ